بحکمِ احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا یعنی السلام علیکم کی بجائے اس کا مطلب ہے آپ پر موت ہو آپ مر جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن رہی تھی تو آپ نے فرمایا تمہارے اوپر اللہ کی لانت ہو تمہارے اوپر اللہ پاک کا غضب ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ ٹھہر جاؤ رک جاؤ سبر کرو آپ نرمی اختیار کرو اور معاف کرنا اختیار کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میرا جواب نہیں سنا کہ میں نے ان کے جواب میں کیا کہا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کی بات ان پر لوٹا دی اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری دعا تو ان کے حق میں قبول ہوگی لیکن ان کا کہنا میرے حق میں قبول نہیں ہوگا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آئے عیشہ رک جاؤ نرمی کریں اور آپ سخت بات نہ کہیں اور آپ معاف کریں نرمی اختیار کریں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ نے ان کو نہیں سنا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کو وعلیکم کہہ دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہودی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ لفظ سلام کو بگاڑ دیتے تھے یہ یہودیوں کی فطرت میں شامل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عیضہ پہنچانے کی کوشش کرتے اور وہ الفاظ جو صحیح الفاظ ہوتے تھے ان کو بگاڑ کر ادا کرتے اور ان کا معنی صحیح معنی ہونے کی بجائے غلط معنی ہوتا تو السلام علیکم کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ پاک کی سلامتی ہو لیکن السلام کو السام کہہ دیں تو سام کا مطلب ہے موت تو اب گویا کہ سامنے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر موت ہو تو بدبخت یہودی السلام کو بگاڑ کر السام کہہ دیتے تھے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کی یہ فطرت میں شامل تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کیا کرتے تھے تو قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس بات کا بیان فرمایا ہے جہاں نسار صحابہ سے فرمایا ہے اے میرے نبی کے خادموں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی بات ارشاد فرمائے اور وہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس وقت آپ یہ کہتے ہو کہ راعنا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری ریایت کیجئے آپ تو ریایت کرنے کے معنی میں جو ہے وہ راعنا کا لفظ کہتے ہو لیکن یہودی کیا کرتے تھے اس راعنا کو بگاڑ کر راعینا کر دیتے تھے جس کا معنی ہوتا تھا چروہا اور وہ ثابت یہ کرتے تھے کہ ہم تو وہ لفظ بول رہے ہیں جو سرکار کے صحابہ بول رہے ہیں حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو درست لفظ اور درست معنی کے ساتھ ہی بولا کرتے تھے راعنا ہماری ریایت کیجئے اور جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس کو دوبارہ ہمیں بیان فرما دیجئے لیکن جب یہودیوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر کہنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں جب نبی کی بارگاہ میں ہوں تو راعنا مت کہا کرو کیونکہ آپ کے اس کہنے کی وجہ سے یہودیوں کو بہانہ مل جاتا ہے اس لفظ کو بگاڑ کر اس کا معنی ہی تبدیل کر دیتے ہیں تو یہاں پر بھی اس حدیث پاک میں بھی یہی ہے کہ وہ السلام کو اس سامو علیکم کہا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں موجود تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی یہ آواز پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا آپ پردے سے ہی پکاریں علیکم یہ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات کہہ رہے ہو جو بد دعا کر رہے ہو یہ تمہارے اوپر ہی واقع ہو اور اللہ پاک تمہارے اوپر لانت کرے اور تمہارے اوپر اللہ پاک کا غضب ہو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی بھی اہل ایمان یہ بات کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے عدمی کرے تو جب حضرت عائشہ صدیقہ بات کہی کہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب ہو تمہارے اوپر اللہ کی لانت ہو یہ سب چیز تمہارے اوپر ہی واقع ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نرمی کے شفقت کے قربان جائے کیسے رحیم اور شفیق آقا ہیں کہ جو سرکار کی بارگاہ میں بس زبانی کرنے والا ہے تو اس کے اوپر بھی شفقت فرما رہے ہیں سرکار نے فرمایا آئے عائشہ آپ رک جائیے آپ اپنی آواز کو پست کیجئے اور اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے اور آپ یہ سخت بات کیوں کہہ رہی ہیں آپ درگزر کیجئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ یہ آپ کو کیا کہہ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی آپ نے کیا میرے جواب کو نہیں سنا انہوں نے جو مجھے کہا تو میں نے ان کو وَعَلَيْكُمْ سَلَامْ نہیں کہا بلکہ میں نے وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا تو اس وَعَلَيْكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہی تمہارے اوپر ہو اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی بھی بدزبانی کریں یہ کوئی بھی بددعا دیں ان کی کوئی بددعا میرے حق میں قبول ہونے والی نہیں لیکن اگر میں ان کو کوئی بات کہوں اور میں ان کو وہی چیز لوٹا دوں تو وہ اللہ پاک قبول فرمائے گا لہٰذا جو بات انہوں نے میرے لئے کہی تھی میں نے الیکم کہہ کر وہ ان پر لوٹا دی اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج متحرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرمایا کرتی تھی اس کی ایک جھلک حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں کے عمل سے اس حدیث پاک میں موجود ہے اور دوسری بات جو اس حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملی اور جو بنیادی بات ہے وہ ہے نرمی اختیار کرنا محترم ناظرین نرمی کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام نرمی کو پسند فرماتا ہے اللہ پاک بھی نرمی کو پسند فرماتا ہے اللہ کے رسول بھی نرمی کو پسند فرماتے ہیں نرمی کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگئیے کہ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علی صلی کو فرعون کی طرف بھیجا کہ اسے ایمان کی دعوت دیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ترجمہ کنز ایمان تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیت قبول کر لے یا ڈر جائے اس آیت کے تار تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علی سلام کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیت فرمانا بعض مفسرین حضرت موسیٰ علی سلام کو فرعون کے ساتھ نرمی کرنے کے حکم کی یہ وجہ لکھی ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علی سلام کی خدمت کی تھی تو اس لیے حضرت موسیٰ علی سلام کو یہ فرمایا گیا کہ آپ جب ان سے بات کریں تو نرمی کے ساتھ بات کریں مفسرین نے فرمایا کہ یہاں نرمی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت موسیٰ علی سلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا کبھی بڑھاپا نہ آئے گا مرتے دم تک اس کی بادشاہت باقی رہے گی مرنے کے بعد جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا تو جب حضرت موسیٰ علی سلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو فرعون کو حضرت موسیٰ علی سلام کی یہ نرم گفتگو یہ نرمی بہت پسند آئی اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی لیکن فرعون کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے وزیر حامان سے مشورہ کرتا تھا تو اس نے کہا کہ میں اس پر سوچتا ہوں اور میں اپنے وزیر حامان سے اس پر مشورہ کرتا ہوں حامان اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھا اور جب حامان آیا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علی سلام کے وہ سارے وقوفہ نہ بات کر رہا ہے حضرت موسیٰ علی سلام کی نرمی کی وجہ سے فرعون کا جو دل تھوڑا سا ایمان قبول کرنے کے لئے نرم ہوا یا اس نے امادگی کا اظہار کیا حامان کے بہکانے پر ورغلانے پر اس نے وہ ارادہ تر کر دیا لیکن محترم ناظرین آپ اس بات پر غور کریں کہ فرعون اللہ پاک کا بڑا دشمن جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا اللہ پاک نے جب اپنے نبی کو اس کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجا تو یہ ارشاد فرمایا نرم بات کہنا تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نرمی کی کتنی بڑی اہمیت ہے محترم ناظرین اس آیت میں اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت کی ایک جھلک نظر آتی ہے کہ جب اللہ پاک نے اس قینات کے سب سے بڑے نافرمان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو جو اس کے فرمم بردار بندے ہیں ان پر اللہ پاک کی رحمتیں کتنی ہوں گی حضرت یحییٰ بن معاز رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی تو آپ رونے لگے اور آپ رو کر فرمانے لگے یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو عالم ہوگا جو کہتا ہے میرا رب وہ ہے جو سب سے بلند ہے اللہ اکبر محترم ناظرین اس آیت مبارکہ سے پتا چلا کہ نرمی یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی رحمت ہے جس شخص میں نرمی ہوتی ہے یہ نرمی اس کو زینت بخشتی ہے جب سونا نرم ہوتا ہے تو زیور بنتا ہے لوہہ نرم ہوتا ہے تو ہتھیار بنتا ہے مٹی نرم ہوتی ہے تو کھیت میں ہریالی اور سر سبزی ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو شخص اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر نرمی کی خوبی پیدا کرے اس نرمی کی وجہ سے اس انسان کے اندر رحمت شفقت آسانی معافی اور برداشت جیسی بے شمار اچھی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین میں ہمیں نرمی کی ترغیب ملتی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ پاک رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا اور دوسری حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ اسے بدصورت کر دیتی ہے اللہ اکبر جس مسلمان کے اندر نرمی کا وصف ہوگا جس مسلمان کے اندر شفقت کا وصف ہوگا جو مسلمان دوسروں پر رحم کرے گا وہ مسلمان معاشرے میں بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے اور اللہ پاک کے ہاں بھی اس کا بڑا مرتبہ ہے گویا کہ اس کو دنیا میں بھی یہ نرمی زینت عطا فرماتی ہے کہ اس کی اچھی شورت ہوتی ہے لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں اور آخرت میں بھی یہ نرمی کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت کا حق دار ہوگا ایک اور حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 رشاد فرما مومن آسانی کرنے والا نرم ہوتا ہے جیسے نکیل والا اونٹ کے کھینچا جائے تو کھینچ جاتا ہے اور چٹان پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے جس اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے اس کو بچہ بھی جدھر لے کر چلا ہے اونٹ ادھر چلا جاتا ہے اور اس نکیل سے اس کو بٹھا دیا جائے تو وہ چٹان بھی ہو تو اس پر بیٹھ جاتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم نے نرم انسان کی مثال اس نکیل والے اونٹ سے دی ہے کہ وہ جس طرح چلا جاتا ہے تو نرم انسان بھی دوسروں کے لیے نرمی پیدا کرتا ہے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے نرمی سے انسان وہ حاصل کر سکتا ہے جو سختی سے حاصل نہیں کر سکتا علماء نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ خورسان کے ایک بزرگ کو خواب میں حکم ہوا کہ وہ تاتاری قوم اسلام کی دعوت پیش کریں اس وقت ہلاکو کا بیٹا تگو دار تاتاریوں کا بادشاہ تھا وہ بزرگ سفر کرتے ہوئے تگو دار کے پاس پہنچے اور اسے نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ اسلام کی دعوت دے اب یہ بزرگ چونکہ سنتوں کے پہکر تھے چہرے پر داری مبارک تھی اب تگو دار جو کافر تھا اس کو مزاق سوجا اور اس نے اس بزرگ سے کہا کہ میاں یہ تو بتاؤ کہ تمہاری داری اچھی یا میرے کتے کی دم اچھی یہ بات بظاہر غصہ دلانے والی تھی اور توہین والی بات تھی لیکن یہ بزرگ جو نیکی کی دعوت دینے والے تھے ان کے اندر نرمی تھی شفقہ تھی پیار تھا تو بزرگ نے اس کو جواب دیا کہ میں بھی اپنے رب کا کتہ ہوں میں اگر اپنے رب کی وفاداری کروں اچھے عمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں اچھا ورنہ تمہارے کتے کی دم اچھی اب یہ ایسا حکمت والا جواب تھا کہ تگودار لا جواب ہو گیا اور اس بزرگ کی اس حکمت والے جواب نے اس کے دل پر اثر کیا اور اسلام کی محبت اس کے دل کے اندر جا گی کو اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور یہ بزرگ انتہائی شفقت اور پیار کے ساتھ اس کو دین اسلام کی دعویٰ دیتے ان کی اس محنت نے اس نرمی نے ایک اسلام کے بہت بڑے دشمن کو اسلام کا وفادار بنا دیا اور وہ دیرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو میرے محترم بھائیو نرمی سے وہ کام ہوتا ہے جو سختی سے نہیں ہوتا ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے گھر والوں کے لیے رشتے داروں کے لیے نرم مزاج رکھے نرمی اللہ کو پسند ہے رسول اللہ کو پسند ہے اور نرمی کرنے والے کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نرمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خوبصورت وصف سے اللہ پاک ہمیں اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین وصلا اللہ تعالی علا محمد بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی